ملو فرنڈز اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک سنیکس کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں تو آپ نے کئی طرح کے نگٹس کھائے ہوں گے اور بنائے بھی ہوں گے جیسا کہ چکن نگٹس، فش نگٹس، ٹوفو نگٹس تو آج ہم آپ کے ساتھ نگٹس بنائیں گے جو بنانے میں بہت آسان ہیں اور ٹیسٹ میں لا جواب ہیں آپ بنائیں گے تو آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے اور اس کے علاوہ یہ نگٹس بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں ان کو اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں فرسٹ سٹپ میں ہم نے یہاں پہ ایک ساس پین میں پانی کو اُبال لیا ہے تو اس میں اب ہم یہ میگی نوڈلز ڈالیں گے تو فلیم کو اب ہم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تاکہ نوڈلز ہمارے نرم ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں تو دونوں نوڈلز کی پیکٹس کو ہم نے بھیگا کے رکھنا ہے تھوڑی دیر بعد ہم ملتے ہیں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں نوڈل ہمارے نرم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ ہم نے ان کو سوفٹ نہیں کرنا تو اب ہم اس میں سے پانی نکال دیتے ہیں تو نوڈل میں سے ہم نے پانی کو سٹرین کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو ایک فوڈ پروسیسر میں ہم یہ چکن کیوب سٹال رہے ہیں بون لیس چکن ہم نے لیا ہے ایک لہسن کی کلی ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے ابھی نوڈل کو بھیگایا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا ڈالیں گے اور یہ جو نوڈل کے ساتھ سپائسز آتے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم ان کو پروسیس کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مکسچر ہے یہ تیار ہے چکن اور نوڈلز کا اب ہم نگٹس کو شیپ دیں گے تو آپ اپنی چوائس کا شیپ دے سکتے ہیں نگٹس کو کوئی ساوی شیپ سکوئر ہارٹ شیپ سٹار جو بھی آپ کو شیپ پسند ہو میں اس طرح کے ریکٹینگولر شیپ دے رہے ہوں یہ اتنا سا پورشن ہم نے لیا ہے اور اس کو اب ہم اس طرح سے فلائٹ کر دیں گے تو نگٹس کو ہم نے شیپ دے دی ہے اب اگلے سٹیک میں ہم نگٹس کو یا تو سٹیم کریں گے یا ہم اس کو تھوڑا سا اُبالیں گے تو ہم اس کو ابھی اُبالتے ہیں اُبالنے میں یہ ہے کہ آپ کا کام جلدی ختم ہو جاتا ہے سٹیم میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی بنا سکتے ہیں تو پانچ منٹ تک ہم نے ان نگٹس کو بوائل کر لیا ہے اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں پانی میں سے تو فرینڈز نگٹس کو ہم نے بنانے کے بعد آپ کے سامنے اُبالا تھا گرم پانی میں آپ کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتایا تھا تو اب ہم ان کی کوٹنگ کرتے ہیں تو فرینڈز آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ تین بال ہیں یہ ہم نے ایک بیٹ کیا ہے ایک ایک اور یہ ہمارے پاس کارن فلور ہے اور یہ برد کھرمز ہیں تو ہم نگٹ لیں گے پہلے ہم اس کو کارن فلور یا اور پرپس فلاور لے کے اس میں اس طرح سے کوٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس کو ایگ میں ڈالیں گے ایگ کا جو مکسچر ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بریڈ کرمز میں ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے کوٹنگ ہو گئی ہے نگٹ کی اس طرح سے ہم تمام نگٹ کی کوٹنگ کر لیں گے تو تمام نگٹ کی ہم نے کوٹنگ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اُبالنے سے ہمارے نگٹ کا سائز کتنا بڑا ہو گیا ہے تو اب ہم ایک کڑائی میں تیل ڈالیں گے تو تیل گرم ہونے کا ہمیں جزار کر رہے ہیں تو اب ہم نگٹ کو فرائے کرنا شروع کرتے ہیں ہرستہ سے ہم اس میں ڈالیں گے تو ایک نگٹ کو فرائے ہونے میں تقریباً دو تین منٹ لگ جاتے ہیں تو نگٹ کو فرائے ہو چکی ہیں اب ہم انہیں نکالیں گے تیل سے تو باقی کی نگٹ بھی ہم نے اوائل میں ڈال دیئے ہیں تو نگٹ کو ہم اوائل میں سے نکالتے ہیں تو نگٹ ہمارے فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم توڑ کے دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے یہ دیکھیں اتنے سپنجی اور ٹیمٹنگ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو کسی بھی ساس کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں گائز یہ نگٹ آپ اپنے بچوں کو لنگ باکس میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں ان کو اور کسی بھی اوکیزن پر آپ اس کو بنائیں یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کیونکہ جو میگی کے ساتھ اپنا سپائیس آتا ہے اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ایک لائک دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی